کیا واقعی الیکشن ایکٹ پر صدر مملکت ڈاکٹر آریف فلوی نے دستخط کر دیئے سابق وزیراعظم عمران خان کو تو جیل میں ڈال دیا گیا لیکن نواز شریف کب آئیں گے الیکشن کب ہوں گے اس حوالے سے سینئر تجزیہکار اور صحافی حامد میر کی جانب سے بڑا دعویٰ کیا کیا ہے حامد میر نے جیو نیوز کے ایک شو میں دعویٰ کیا کہ صدر مملکت ڈاکٹر آریف فلوی نے بغیر پڑھے الیکشن ایکٹ پر تستخط کر دیئے انہوں نے اس دعوے میں مزید کہا کہ صدر مملکت اس لیے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے کہ وہ آئین سے متصادم الیکشن ایکٹ کے ترمیمی قانون پر پہلے ہی تستخط کر چکے ہیں اس پر اب سوشل میڈیا پر بحث کی جا رہی ہے جس پر بلاغر احمد بڑائیج نے حامد میر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ سر حامد میر صاحب ویسے تو الیکشن ایکٹ پر دستخط کے وقت صدر آریف فلوی حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے دستخط اس وقت کے قائم مقام صدر صادق سنجرانی جو کہ اب چیئرمن سینٹ بھی ہیں انہوں نے کیے آپ ایک عظیم صحافی ہیں آپ کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے یاد رہے کہ صدر مملکت دکٹر آریف فلوی کے ملک میں موجود نہ ہونے کی فائدہ اٹھاتے ہوئے صادق سنجرانی سے یہ سائن کروالیے گئے تھے جس کے پہت الیکشن شیڈیول اور تاریخ دینا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار توفیز کر دی گئے اور صدر مملکت سے یہ اختیار لے لیا گیا تھا اس پر انہوں نے مزید کہا کہ آپ کو اپنے جیو کی خبر ہی دیکھ لینی چاہیے تھی کہ آخر اس میں کس نے سائن کیے تھے فیک نیوز پر نظر رکھنے والے اکاؤنٹ نے اس پر کہا کہ حامد میر نے جو دعویٰ کیا کہ آریف فلوی نے بغیر پڑے الیکشن ایکٹ پر دستخط کیے حالانکہ الیکشن ایکٹ پر دستخط اس وقت کے قائم مقام صدر صادق سنجرانی کی جانب سے کیے گئے تھے صدر مملکت دکٹر آریف فلوی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا صدر مملکت دکٹر آریف فلوی الیکشن کی تاریخ دیں گے یا الیکشن کمیشن اس حوالے سے آریف فلوی الیکشن کمیشن کو لکھ کر بلا چکے کہ آپ مشاورت کے لیے آئیں لیکن الیکشن کمیشن نے آنے سے انکار کر دیا صدر مملکت دکٹر آریف فلوی آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر الیکشن کی کسی تاریخ کا خود اعلان کر سکتے ہیں